بسم اللہ الرحمن الرحیم امجد پرویز ایڈوکیٹ نے پرویز الائی کی بیماری کی بنیاد پر حاضری معافی کی درخواست دائر کی انٹی کرپشن پریسیپیوٹر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ کل تحقیقات نہ مکمل تھی آج افزال شاہ کا بیان بھی صفحہ نظل پر آ گیا ہے دوران تفتیش پرویز الائی گنہگار پائے گئے ہیں افزال شاہ نے ایک سو اکا سٹھ کا بیان کلم بند کروایا ہے افزال شاہ نے پرویز الائی اور دیگر پر اوز پارک کمپنی سے ساڑھے بارہ کروڑ رشوت لینے کا الزام لگایا ہے عدالت نے اس تفسار کیا کہ کیا افزال شاہ کا یہ بیان ملزم کے سامنے کلم بند کیا گیا جس جگہ مبینہ رشوت کی رقم ادا کی گئی اس وقت پرویز الائی موقع پر موجود تھے امجد پرویز ایڈوکیٹ نے بتایا کہ مقدمہ کے مطین کے مطابق پرویز الائی اس وقت موقع پر موجود نہیں تھے کمپنی کو ادائی کی منجوری کابینہ نے دسمبر میں دی جبکہ رشوت وصولی جنوری میں ظاہر کی جا رہی ہے پروسیکیوٹر نے بتایا کہ افزال شاہ کے علاوہ تین جواہ ہیں ان میں سینٹر میجر مینجر نوید تارک محمد تلال ہے جو لاہور ویسٹ منجمنٹ کمپنی کے افسران ہیں عدالت نے دلائل سننے کے بعد چودری پرویز الائی کی ابوری زمانت کی توسیق کرتے ہوئے انہیں دس لاکھیں مچل کے جمع کروانے کا حکم دے دی دوسری جانب لاہور کی سیشن کور نے سابق وزیری اللہ پنجاب پرویز الائی کے بیٹے اور بہووں سمیت دیگر ملزموں کی منی لانڈرنگ کے مقدمے میں ابوری زمانت میں پانچ مئی تک کی توسیق کر دی ایڈیشنل سیشن جج غلام رسول نے زمانت کی درخواستوں پر سمات کی تو مونز الائی کی اہلیہ تحرین الائی بھائی راسخ الائی اور بھبی زارہ الائی سمیت آٹھ افرات عدالت میں پیش ہوئے لیکن تفتیشی افسر رخصت کی وجہ سے پیش نہ ہو سکے عدالت نے تفتیشی افسر کی ادم دستیابی پر عبوری زمانت میں توسیق کرتے ہوئے ایف آئی اے سے تفتیشی رپورٹ طلب کر لی زمانت کی درخواستوں میں ایف آئی اے کے الزام کو بے بنیاد اور سیاسی بنیادوں پر انتقامی کاروائی قرار دیا گیا ہے ایف آئی اے نے سابق وزیراعلا پنجاب کے خاندان کے ارکان سمیت دیکھر کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج کیا ہے تو ناظرین یہ تھی اب تک کی اہم حبر اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں اللہ مگے بان